اسلام علیکم ویڈیو چینل ڈیٹا فائی پنجاب ٹی وی دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شکلی کی دن کٹنے کے بعد اس حرکت کیوں کرتی ہیں اور شکلی دوار پر کیسے چکی رہ سکتی ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایسا شکلی کا گھر کے کسی کونے میں نظر آ جانا کسی ڈرونے ہاں سے کم نہیں ہوتا لیکن میرے ساتھ ساتھ کئی افراد ایسے بھی ہیں جو سواب کی نیت سے شکلی پر حملہ تو کرتے ہیں لیکن صرف شکلی کی دن ہی حاصل کر پاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شکلی کی دن کٹنے کے بعد بھی کافی دیر تک حرکت میں کیوں رہتی ہے اور یہ بھی کہ شکلی دوار کے ساتھ کیسے چکی رہتی ہے تو دوستو اس بارے میں سہزانوں کا حیال ہے کہ یہ ایک ڈیفنٹ میکنزم ہے اور دوستو شکلی کی دن اس کے زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے اور کٹنے کی صورت میں یہ دوبارہ تیزی سے نکل آتی ہے اور اگر کوئی شکلی پر حملہ کرتا ہے تو اس کی دن کٹ جاتی ہے تو دن میں موجود نیوران کی فائرنگ کی وجہ سے یہ تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہے اور اس کٹی ہوئی دن کی وجہ سے درندے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور شکلی کو اپنی جان بچانے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ شکلیاں ہود بھی اپنی دن کٹ دیتی ہیں تاکہ ہترے کی صورت میں کم جسم کے ساتھ تیزی سے بھاگ سکے اور دوستو سائنس کی زبان میں شکلی کے اس عمل کو آٹو ٹومی کہا جاتا ہے اور ہم ایسے ہی ہوش ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جوتے کے نشانے سے اس کی دن کٹ گئی ہر اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شکلی دوار پر کیسے چھکی رہتی ہے دوستو چھپلی کے پاؤں کے نیچے باریک بالنوں کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ سٹرکچر اس کو دوار سے اس قدرت شبکائے رکھتا ہے کہ یہ صرف ایک پاؤں کی مدد سے اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکی ہے اور جو طاقت اس کو دوار کے ساتھ شبکائے رکھتی ہے اس کو ونڈر وال فورس کہتے ہیں اور مکڑی بھی اسی قوت کی وجہ سے عمودی سطح پر چڑھ سکی ہے چھپلی اپنی ہرا کی تلاش یعنی کیرو اور لال بے کے لیے آتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھپلی آپ کے گھر میں نظر نہ آئے تو گھر سے لال بے گوں کا حتمہ کر دیں اور گھر کے وہ تمام راستے جہاں سے چھپلی آتی ہے اسے بند کر دیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک اللہ حافظ